نمشکر دوستو اور بہنوں پریگننسی میں کھانا پینا یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سوگت ہے دوستو پریگننسی میں ہر چیز کو سوچ سمجھ کر کھانا چاہیے چاہے وہ کتنی بھی آپ کو پوسٹک دکھائی دیتی ہو لیکن کھانے سے پہلے بہت سابدھانی برتنی چاہیے کیونکہ آپ کے سواست کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کا سواست بھی جڑا ہوتا ہے آپ کے کھانپان کے جریے کئی محلاؤں کے من میں یہ پرشن آتا ہے کیا پریگننسی میں کھیرہ کھانا چاہیے یا نہیں اور کھیرہ کھانے سے کیا فائدے یا نقصان ہو سکتے ہیں اور کب کتنا کھیرہ ہم کو کھانا چاہیے تو اس ویڈیو میں آج ہم یہی جانیں گے کی پریگننسی کے دوران کیا کھیرہ کھانا اچھا ہوتا ہے یا برا تو چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں وزدار سے تو یدی بات کریں پریگننسی میں کھیرہ کھانے کی تو آپ کو سیمیت ماترہ میں کھیرہ کھانا چاہیے لیکن ایسی بہنوں کو کھیرے سے پرہیج کرنا چاہیے جن کو پیٹ سے جوڑی کوئی سمسیاں ہو جیسے کی گیسٹریٹیز کی سمسیاں ہونا یا ایسیڈ ریفلکس کی سمسیاں ہونا کولائٹیز نیفرائٹیز یا ہیپیٹائٹیز کی سمسیاں ہونا تو ایسی بہنوں کو کھیرہ کھانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کی سلال لینا انیواریہ ہوتا ہے تو صحیح ماترہ میں سلال کے روپ میں کھیرے کا سیون کرنے سے کسی پرکار کی کوئی سمسیاں نہیں آتی بلکہ آپ کو فائدے ملتے ہیں جیسے کی اس میں کیلوریز کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے جو کی پریگننسی میں انوانٹیڈ ویٹ گین یعنی کی بینہ چاہا وجن بڑھنے کی سمسیاں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے کھیرہ خواہ کے آپ اپنی انچاہی بھوک کو شانت کر سکتی ہیں کیونکہ کھیرہ آپ کے جو پیٹ کو بھرا بھرا سا رکھتا ہے جس کے قرارن آپ کو بھوک کم لگتی ہے کچھ میلائیں پریگننسی کے دوران ضرورت سے زیادہ کھانے لگتی ہیں جس کے قرارن ان کو وجن بڑھنے کی سمسیاں آ سکتی ہے تو ایسے میں کھیرہ آپ کے لیے لابدائک صد ہو سکتا ہے کھیرے کا نیامیت ماترہ میں سیون کرنے سے آپ کو ویٹامین کے ملتا ہے جو کی بچے کی ہڈیوں کے وقاس اور وریدی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ کھیرے سے آپ کو کئی پرکار کے پوشکتتو ملتے ہیں جیسے کی ویٹامین بی آئرن فولک ایسیڈ میگنیشیم یہ پوشکتتو بچے کے دل اور مستقش کے وقاس کے لیے بہت ہی آفشک ہوتے ہیں تو کھیرہ کھانے سے بچے کے سواست پر بھی پوزیٹیو اثر پڑتا ہے کچھ مہلائیں بہت کم ماترہ میں پانی پیتی ہیں جس کے قرارن ان کے شریر میں ڈی ہائیڈریشن جیسی سمسے آ سکتی ہے یعنی کہ شریر میں پانی کی کمی ہونا جس کے لکشن ہوتے ہیں سردر چکر آنا پیشاب کا بہت سادہ پیلا آنا یا بہت کم پیشاب آنا تو ایسے لکشن آپ دکھائی آپ کو دیتے ہیں تو آپ کھیرے کا نیامی طروپ سے سیون کر کے ان لکشنوں سے مکتی پا سکتے ہیں کیونکہ کھیرے میں بہت ادھک ماترہ میں پانی پایا جاتا ہے جو کی شریر میں پانی کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کو پوشن بھی دیتا ہے کھیرے کا سیون کرنے سے آپ کی توچہ تو اچھی بنتی ہے سندر بنتی ہے ساتھ ہی آپ کے بچے کی توچہ پر بھی اس کا پوزیٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے بچے کی توچہ اچھی بنتی ہے اس کا وکاس وردھی ٹھیک سے ہوتے ہیں تو ایسے میں کھیرہ کھانے میں پریگننسی کے دوران کسی برکار کی کوئی سمسیا نہیں ہوتی کئی بہنوں کو پریگننسی میں ہاتھ پاؤں میں سوجن کی سمسیا ہوتی ہے جو کی وارٹر ریٹینشن کے قارن ہوتی ہے یعنی ہاتھ پاؤں کے اندر پانی ساتھ جمع ہو جانا تو اس سمسیا سے چھوٹکارہ آپ کو کھیرہ دلوا سکتا ہے کیونکہ کھیرے میں پراکرتک ڈائیوریٹک گنگ پائے جاتے ہیں جو کی وارٹر ایڈیما یا وارٹر ریٹینشن کو روکنے کا کاریہ کرتے ہیں تو یدی پریگننسی میں آپ کے ہاتھ یا پاؤں میں خاص کر کے سوجن آتی ہے تو آپ کھیرہ کھا کے اس سے چھوٹکارہ پا سکتے ہیں دوستو پریگننسی میں ہارمونل بدلہ آپ کے قارن آپ کو موڈ سونگ کی سمسیاں دکھائی دے سکتی ہے جس میں کی اچانک آپ کا موڈ صحیح ہو جاتا ہے اچانک سے خراب ہو جاتا ہے تو ایسے میں کھیرہ کا یدی آپ سیون کرتی ہیں تو آپ کو دوستو بہنوں پریگننسی میں کھیرے کے فائدے یا بینیفیٹس یہی نہیں ختم ہوتے اس کے علاوہ کھیرے میں ویٹامین سی، ویٹامین بی ون، بی ٹو، بی تھری، فولک ایسیڈ، پوٹیشیم، مینگنیشیم اور آئرن بھی ہوتا ہے یہ سبھی پوشک تطو برون کے صحیح وقاس اور وردی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس لیے کھیرہ ہلکا فلکا بھی رہتا ہے پیٹ میں پاچن کے لیے تو ایسے میں آپ کھیرے سے کافی پوشن اور اچھے فائدے پرابط کر سکتی ہیں کھیرے میں اچھے فائبر کی سمسیاں بھی اچھی ماطرہ میں پائے جاتی ہے تو یدی آپ کو پریگننسی میں کبج کی سمسیاں رہتی ہے جو کی پریگننسی کے دوران ہونا یہ کام بات ہوتی ہے تو کھیرہ کھا کے آپ اپنی کبج کی سمسیاں سے بھی چھٹکارہ پاسکتے ہیں کھیرے کے اندر ویٹامین سی اور انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کی آپ کے ایمیون سسٹم کو یعنی کی روک پرتی رودھک تنتر کو مجبوط رکھنے کا کارے کرتے ہیں جس کے قرآن آپ پریگننسی میں بار بار بیمار نہیں پڑتی یا کسی پرکار کی آپ کو انفیکشن نہیں ہوتی کچھ بہنوں کو پریگننسی کے دوران یا پہلے سے ہی ڈائیبیٹیز کی سمسیاں رہتی ہے تو کھیرہ کھا کے آپ انچاہی شوگر بڑھنے سے آپ روک سکتے ہیں اور کھیرے میں ایسے گن پائے جاتے ہیں ایسے تتو پائے جاتے ہیں جو کی بلڈ شوگر کو کنٹرول میں رکھنے کا کارے کرتے ہیں تو یدی آپ کو ڈائیبیٹیز کی سمسیاں آئی ہے یا پہلے سے ہے تو ایسے میں آپ کھیرہ کھا کے اسے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں ویسے تو جیسا کی ہم نے پہلے بتایا آپ کو پیٹ سممندید کوئی سمسیاں ہے تو آپ کو کھیرے کا سیون ڈوکٹر سے پوچھ کر ہی کرنا چاہیے یدی سائیڈ ایفیکٹس یا نقصان کی بات کریں تو عام طور پر زیادہ تر لوگوں میں سائیڈ ایفیکٹس کی سمسیاں نہیں آتی کھیرہ کھانے سے یدی لیمٹ میں یا سیمیت ماترہ میں کھایا جائے لیکن کھیرہ کھانے سے کچھ لوگوں کو کچھ مہلاؤں کو کچھ سائیڈ ایفیکٹس دکھائی دے سکتے ہیں جیسے پیٹ میں گیس کی سمسیاں عادی ہو جانا یا پیٹ فولنے کی سمسیاں کھیرے میں ڈائیوریٹک گن پائے جاتے ہیں اس لیے اسے کھانے سے آپ کو بار بار پیشاب آنے کی سمسیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پریگننسی میں ہارمونل بدلہ بہت عادی ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کھیرے کھانے کے بعد آپ کو الرجی کے لکشن دکھائی دے جیسے تو اچھا پر کھجلی ہونا چکتے بننا تو ایسے میں آپ کو کھیرے کے سیون سے پرہیج کرنا چاہیے آپ کو بھول کر بھی پریگننسی کے دوران کبھی بھی کڑوے کھیرے کا سیون نہیں کرنا گلتی سے بھی کیونکہ اس میں ایسے تتو پائے جاتے ہیں جو کہ بچے کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں بچے کی مرتی ہو سکتی ہے آپ کے پیٹ کے اندر کھیرے کا بہت ادھک ماترہ میں سیون کرنا پریگننسی کے دوران خطرہ پیدا کر سکتا ہے آپ کے پیٹ سمبندی سمسیاں آپ کو دے سکتا ہے اور یا پھر آپ کے کٹنیوں کو بھی نقصان کر سکتا ہے اس لیے سیمت ماترہ میں ہی کھیرے کا سیون کریں ہمیشہ ساف سترے کھیروں کا ہی چین کریں سوستک کھیرے ہوں جو کی مارکٹ سے آپ خریدیں تب آپ ہیلڈی کھیرے دیکھیں جو کی ساف سترے ہوں اور ایسے کھیرے کا ہی سیون کرنا چاہیے جو کی کڑوانا ہو کھانے سے پہلے کھیرے کو اچھے طرح سے دھو کر چھیل کر ہی کھائیں اب کچھ پرشنوں کے اتر ہم آپ کو دیں گے جیسے کی کیا رات کو کھیرہ کھانا سیف ہوتا ہے تو جی ہاں رات کو آپ کھیرہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ کو ایک بات دھیان رکھنی ہوگی کھیرے میں مطرورتک کون پائے جاتے ہیں جو کی بار بار پیشاب آنے کے لیے آپ کو جگا سکتے ہیں نیند میں سے کھیرے میں پانی کی ماطرہ بھی عدی ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کو بار بار مطرورتک کونی کی شقایت ہو سکتی ہے بار بار پیشاب کے لیے آپ کو نیند خراب کرنی پڑ سکتی ہے تو اس لیے اچھا ہوگا کہ کھیرے کا دوپہر کے سمیں آپ سیون کریں جب آپ لنچ کر چکی ہوتی ہیں اور آپ کو دوپہر میں یا شام کو بھوک لگے تو آپ سنیکس کے روپ میں سلات کے روپ میں کھیرے کا سیون آپ کر کے اپنی بھوک کو شاند کر سکتی ہیں اگلا پرشن یہ آتا ہے کی کیا چھلکے کے سمیت کھیرے کو کھا سکتے ہیں پریگننسی کے دوران تو ہماری آپ کو یہی سلحہ ہے کہ پریگننسی کے دوران آپ کا شریر بہت کنزور ہوتا ہے اور آپ کو انفیکشن یا دوسری سمسیائیں ہونے کا خطرہ آدھیک رہتا ہے چھلکے میں جو ہے کٹانو ہو سکتے ہیں تو ایسے میں چھلکے کو چھیل کر اچھی طرح سے دھونے کے بعد ہی کھیرے کا سیون کریں تو بھینو یہ تھی جانکاری کی پریگننسی میں کھیرہ کھانا چاہیے کیا فائدے اور نقصان ہوتے ہیں کب اور کتنا کھیرہ آپ کو کھانا چاہیے تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنے وال